دو ہزار تیرہ میں وزیراعظم نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شروع کیا تھا اور یہ پہلا پروگرام تھا جو بطور وزیراعظم جس کو اناؤگریٹ وزیراعظم نواز شریف نے کیا تھا اور اس کے پیچھے مقصد صرف اور صرف تھا کہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو روزگار مہیا ہوں اور اس کے جو اس کی جو ایسپیکس تھے وہ جو اس کا سٹیملس تھا اور جو اس کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف نوجوان کو روزگار مہیا کرنا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں جو جو منصوبے شروع ہوئے چاہے وہ ہیلتھ پروگرام ہو چاہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہو چاہے وہ چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کے پروجیکس ہوں چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں ان تمام کا مقصد ملک کے اندر ترقی اور روزگار مہیا کرنا تھا اور جب دو ہزار اٹھارہ کے بعد ایک پروپوگینڈا گروہ ملک کے اوپر مسلط ہوا تو انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی اپنے کسی نئے منصوبے پہ بلکہ وہ تمام منصوبے جو وزیر آزم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیے تھے اس کی تختیاں بدلتے رہے اور آج چیخ چیخ کے وہی لوگ صرف دوسروں کے اوپر الزام تراشی گالی دینا بہتان تقسیم افرہ تفری سیاسی ادم استقام مچانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف نظر ہٹانے کے لیے اپنی چار سال کی نالائکی نائلی چوری کرپشن اور جو ملک کے ساتھ کھلوار کھلا گیا آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو وزیراعظم نواز شریف کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام تھا جس کو شروع میں انہی لوگوں نے انہی شکلوں نے متنازہ بنانے کی کوشش کی تھی اس کا آتے ہی وزیراعظم شباز شریف صاحب نے اس کے ریوائیول کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور شزا کو یہ ذمہ داری دی گئے کہ وہ اس کے ساتھ پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ سیگمنٹس آف جو یوتھ ہے اس کو انگیج کر کے ان کے مسائل سن کر دوبارہ سے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا جائے جو کہ چار سال ایک کامیاب جوان پروگرام کے نام سے اس کی تختی تو بدل دی گئی لیکن اس کے اندر وہ تمام منصوبے جس کو ہم نے شروع کیا تھا اس کے تقریباً ساٹھ فیصد منصوبوں جو پروجیکٹس تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا وہ آپ کو شزا اس کی تفصیل بتائے گی اس میں اس ریوائیول کا جو کہ لون سکیم ریوائیول ہے چھوٹے کرزے بڑے کرزے کرزوں کا ریوائیول ہے جو بند کر دیا گیا تھا اس کا مقصد پانچ کروڑ سے زائد جو نوجوان ہیں جن کی عمر پندرہ سے انتیس سال ہے ان کو روزگار مہیا کرنا ہے مختلف پروجیکٹس کے ذریعے اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا روزگار کا ایک مین فوکس ہے اس کا مقصد ہے اس کے ساتھ ساتھ بزنس لونز ہیں لیپ ٹوپ سکیمز ہیں جو شباز شریف صاحب دو ہزار گیارہ سے پنجاب میں انہوں نے یہ پورا منصوبہ شروع کیا تھا اور انویشن ایوارڈز ہیں سپورٹس ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر نوجوان نسل کو انگیج کر کے ان کو ایسی اپرچونٹیز مہیا کی جا رہی ہیں جس میں ان کا نہ صرف روزگار بلکہ سکل ڈیولپمنٹ اور بیشتر ایسے ایریاز ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے یہ تمام تفصیل جو آپ کو شزا اس وقت بتائے گی میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ پلیز سیاسی پریس کانفرنسز تو آپ لوگ ضرور دکھاتے ہیں لیکن یہ ای ایسی مصبت چیز ہے جو پاکستان کی نوجوان نسل جو اس وقت سکسٹی ایٹ پرسنٹ آف دی ٹوٹل پوپیلیشن آف دی کنٹری ہے اس کے لیے یہ اپرچونٹیز ہیں جو کہ ہر بچہ جو اس ایج کے اندر فال کرتا ہے وہ پی ایم وائی پی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اوپر اپنی ان اپرچونٹیز کو ایکسس کر سکتا ہے جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پی ایم وائی پی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اوپر اب میں چوزہ سے درخواست کروں گی آپ کے سوال لینے سے پہلے اس کے بارے میں تفصیل کہ وہ اس کی تفصیل آہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ بہت شکریہ آہ مریم نے آہ زیادہ تر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو دے دی ہے آہ دوہزار بائیس میں ابھی جب ہم نے حکومت سنبھالی بہت مشکل وقت میں تو سب سے پہلے جو وزیعظم صاحب کا آہ جو سب سے زیادہ اہمیت تھی آہ وہ اکانومی کو معیشت کو سٹیبلائز کرنی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلی ہی چند میٹنگز میں آہ مجھے یہ ذمہ داری دی کہ جو ہمارے پاکستان کی 68 فیصد ینگ پاپیولیشن ہے جو کہ تقریباً پندرہ کروڑ لوگ ہیں اس ملک کے اندر پندرہ کروڑ کی آبادی ہے ان کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جائے جیسے کہ بات کی گئی پاکستان مسلم دی ان کی حکومت جب بھی آئی ہے یوتھ جو ہے جو ینگ لوگ ہیں پاکستان کے وہ بلکل ہمارا ایک لنچپن رہے ہیں ہماری ہر پالیسی کا چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ روزگار کے مواقعیں ہوں شہباز شریف صاحب نے 2011 سے ای روزگار ای لرننگ سینٹرز پنجاب کے اندر لیپٹوپ ڈسٹریبیوشن پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا انڈاؤمنٹ فنڈ تھا وہ شروع کیا صحت کے لیے ہسپٹلز پہ سکولز کالجز پہ کام کیا تو یوتھ پروگرام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تقریباً پچھلے بارہ سالوں سے جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے فیڈرل میں وزیراعظم نواز شریف نے آتے ہی سب سے پہلے پرائم نیسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے ان کا پہلا پروجیکٹ تھا جس کو لانچ کیا اس کے تحت چھے منصوبے شروع کیے گئے جس میں لاکھوں لوگوں کو چار سال میں انٹرنشپس دی گئیں ہر سال اور پیڈ انٹرنشپس تھی اس کے بعد لیپٹوپ جو ہے تقریباً پانچ لاکھ کے قریب ہم نے چار سالوں میں لیپٹوپس بانٹے بزنس لونز کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اسی طرح جو پسماندہ علاقوں سے لوگ تھے ان کو فی ریمبرسمنٹ یا سکولرشپس دی جاتی تھی کرزے حسنہ دیا جاتا تھا دوہزار اٹھارہ میں جب حکومت بدلی تو ساٹھ بھی نہیں بلکہ اسی فیصد یہ منصوبے بند کر دیے گئے اور ان میں سے صرف دو منصوبے جو کہ لون پروگرام تھا اور سکلز پروگرام تھا اس کو باقی تمام منصوبوں کی طرح جو نوجوانوں کے حق کی علمبردار پارٹی بنتی ہے جو ان کے حقوق کی سب سے زیادہ بات کرتی ہے انہوں نے ایک بھی ایک بھی اپنا منصوبہ نوجوانوں کے لیے شروع نہ کیا بلکہ ہمارے ہی منصوبوں کو آدھے سے زیادہ کو بند کر کے دو کو اپنے رنگوں میں ڈھال کے کامیاب جوان کے نام سے لانچ کر دیا تو سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ زیادہ زور رہا آن گراؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف کے لانچ کیے ہوئے منصوبے جو ہیں وہی استعمال ہوئے اور میں ریٹریٹ کروں گی کہ اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بند کر دیے گئے شباز شریف صاحب نے آتے ہی اس کو جب اس پروگرام کے ریوائیول کی بات کی تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ خوش خبری دینا چاہتی ہوں کہ لیپٹوپ پروگرام جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سال ایک لاکھ ہائی اچیورز کو لیپٹوپس جو ہیں وہ دیں گے اس میں ہم نے پچاس فیصد خواتین کا حصہ رکھا ہے اسی طرح ہم ٹرانس جنڈرز کو بھی انشاءاللہ اس میں انکروڈ کریں گے اور یہ لیپٹوپس میں بلوچستان کا کوٹا ہم نے اس سال ڈبل کر دیا ہے تو یہ جو لیپٹوپس ہیں یہ جلد وزیر آزم شباز شریف صاحب جو ہیں یہ ہمارے ینگ لوگوں میں بانٹنا شروع کریں گے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا جو ہے اس میں جس طرح سے سارا ان کا جو ایکنومک لینڈسکیپ جو ہے وہ ٹکنالوجی کی طرف اور آئی ٹی کی طرف آ رہا ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملے جہاں پہ وہ بچے جو ہیں وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ وزیر آزم شباز شریف صاحب جو ینگ لوگوں کے لیے سب سے اہمیت جو چیز رکھتی ہے وہ روزگار ہے تو اس کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل یوتھ ایمپلائمنٹ پالیسی لانچ کی جائے گی وزیر آزم شباز شریف صاحب کی سخت ہدایت پہ اور قائد نواز شریف صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پالیسی اس کے اوپر کام کیا گیا ہے اس میں چیمبرز آف کومرس کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ کمپنیز کے ساتھ اکیڈیمیا کے ساتھ جو ہے وہ کوشش یہ ہے کہ یہ جو ان کا آپس میں گیپ ہے وہ بریج کیا جائے پاکستان میں لیبر ڈیمانڈ اور سپلائے میں بہت گیپ ہے کس طرح اس گیپ کو ختم کرنا ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ڈیسنٹ ورک یہ نہیں ہے کہ ایم بی اے کی آوہ بچہ جو ہے وہ کسی چھوٹی موٹی نوکری جو ہے وہ کر رہا ہے تو ڈیسنٹ ورک کے لیے ہم نے جو ہے وہ سال میں کم از کام بیس لاکھ نوجوانوں کو کس طرح نوکریاں اور روزگار مہیا کرنا ہے اس کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور انڈسٹری کے ساتھ مل کے بنایا ہے اور خالی منصوبہ نہیں بنایا اس کے ساتھ ساتھ جو سکلز ڈیویلپمنٹ کا پروگرام ہے جس کے تحت تقریباً ایک لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی ہنر دیا جائے گا وہ کنونشنل سکلز ہوں تاکہ ہمارے لوگ جو بینون ملک لیبر کے لیے بھی جاتے ہیں وہ سرٹیفائیڈ ہوں اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ہم نے آئی ٹی کے اوپر دیا ہے آئی ٹی سکلز کے اوپر دیا ہے تاکہ جو آج کل کی جو ایکانومی ہے ہمارے بچے گھر سے بیٹھ کے پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا فری رانسنگ ایکانومی ہے پاکستان میں جب ایمازون آیا پاکستان دنیا کے تیسرا بڑا ملک بن گیا جو ایمازون پہ تھا تو پوٹینشل ہمارے نوجوانوں میں بہت ہے یہ جو پندرہ کروڑ بچے ہیں یہ ہمارا اساسہ ہیں جس کو ہم نے ایک بہتر طریقے سے اگر استعمال کیا تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا سکیلز کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پروگرام ہے جو کہ جس کی ایک اور جو دوسری خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس لونز کا پروگرام ہے وہ بزنس ان اگری کلچر لونز اب ہو گیا ہے اور اس کی تمام اپروولز جو ہیں وہ ہمیں مل گئی ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ جلد اس کی اپلیکیشنز بھی پی ایم وائی پی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور جن کے پاس انڈوائیڈ ہے ان کے اوپر پی ایم وائی پی کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے اب اس کے ذریعے جو ہے اس کرزے کے لیے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کرزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ملک کے اندر انٹرپنیورشپ کو کاروبار کو جو ہے وہ کس طرح فروغ دینا ہے ہمارے بچے جو ہیں ایمپلائیمنٹ سیکرز کی بجائے اس طرح کے کاروبار شروع کریں کہ وہ اور لوگوں کو موقع مہیا کریں روزگار کے موقع مہیا کریں تو اس کے اندر جو ہے جو اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پانچ لاکھ تک جو کرزے ہیں وہ بلا سود ہیں اور اس کا کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے تو جو سب سے چھوٹا کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر خواتین جو ہیں ہم ان کو بہت زیادہ انکاریج کریں گے کہ وہ پلیز اس کے لیے اپلائے کریں ماضی میں جو خواتین کو کرزاجات ملے ہیں ان کی شرعہ کم رہی ہے ہم نے بینک سے بھی بات کی ہے کہ جو ایکسس ٹو کیپٹل ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تو اس ایکسس ٹو کیپٹل کے لیے جو پانچ لاکھ تک کرزہ ہے وہ سود کے بغیر ہوگا اور کولیٹرل کے بھی بغیر ہوگا جو پندرہ لاکھ تک کرزہ ہے اس میں پانچ فیصد جو ہے وہ صرف پانچ فیصد کے اوپر ہے آج جو کائی بار ہے وہ تقریباً سولہ فیصد کے اوپر ہے تو باقی جتنا بھی انٹریسٹ ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے گی بینکس کے ساتھ رسک شیرنگ بھی گورنمنٹ کرے گی اور اسی طرح پندرہ سے پچھتر لاکھ کا جو کرزہ ہے وہ سات فیصد پہ جو ہے وہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیاں حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگ جو پہلے سے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ہم ان کو بھی انکریج کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان کرزوں کا استعمال کریں آٹھ سے نو سال تک جو ہے وہ اس کی ریپیمنٹ ہے جو کہ بہت ان کرزوں کو بہت آسان ایک ساتھ کے اندر جو ہے وہ ینگ بچوں کو کرزے دیے جائیں گے اور آخر پہ جو سپورٹس کا ایک انیشیئیٹیو ہے وہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پچھلے چار سال میں جس طرح ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا گیا اس ملک کے سوشل فیبرک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا چاہے وہ بد زبانی ہو چاہے وہ بد لحاظی ہو چاہے وہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہو بزرگ سیاست دانوں کا ثقافت کا جو ہے وہ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے مزاک اڑایا گیا تو کس طرح پھر ہم جو ہیں اپنی نوجوان نسل کو واپس ایک اچھے معاشرے کی طرف لے کے آئیں کس طرح ہم ایک اچھا معاشرہ بننے کی کوشش کریں اور سپورٹس جو ہے جو کھیل ہیں میرے خیال سے جب کھیلوں کے میدان بھرتے ہیں تو اس سے ہسپتال بھی خالی ہوتے ہیں اور جو کھیل ہیں وہ باقاعدہ ایک کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں نوجوان نسل کی ٹیم ورک لیڈرشپ یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے وہ کھیلوں سے سیکھتے ہیں ایک نیشنلزم کا جذبہ جاگتا ہے آج بھی اتنی پولرائزڈ ٹائم پہ بھی جب پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پورا پاکستان اکھٹا ہو کے اس کرکٹ میچ کو دیکھتا ہے تو سپورٹس کے ذریعے ابھی تک پچھلے آٹھ مہینوں میں تقریباً پینٹیس ہزار بچے جو ہیں وہ آل ریڈی پارٹسپیٹ کر چکے ہیں ہم نے ہاکی کے ٹائلز شروع کیے نیشنل لیول کے اوپر چاروں صوبوں میں اے جے کے میں جی بی میں یہ ٹائلز منقد ہوئے سارے صوبوں میں پانچ پانچ مختلف جگہوں پہ ٹائلز منقد کیے گئے اس کے اب ہم ٹائلنٹ ہنٹ ہمارے پاس ہو گیا ہے اس کی پروینشل اور نیشنل لیگ جو ہے انشاءاللہ اس سال کے آخر پہ کریں گے اور کرکٹ اور فوٹبال کی اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ان کی اپلیکیشنز کھلی ہوئی ہیں ابھی تک تیس ہزار بچے ابھی تک تین دنوں میں صرف تیس ہزار بچے آل ریڈی اپلائے کر چکے ہیں ان کی اپلیکیشنز بھی پی ایم وائی پی ڈو وی ڈو پی کے پہ کھلی ہوئی ہیں پلیز آپ پارٹسپیٹ کریں ٹائلنٹ ہنٹ کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو سپورٹس کے میدان میں جو لوگ ہیں جو ہمارے کھلاری ہیں ان کو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آخر پہ جو ہمارا ایک بالکل ایلیٹ پول ان میں سے ٹائلنٹ ہنٹ میں سے نیشنلز جو جیتیں گے ہم مختلف اداروں سے بات کریں کہ کس طرح ان کو روزگار جو ہے وہ مہیا کی جائے اور ہم شباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں جو عمران خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند کر دی تھی جس کی وجہ سے تقریباً تیس سے چالیس ہزار کھلاری اس ملک میں ایک نوٹفیکیشن سے بے روزگار ہو گئے تھے انہوں نے اس کو بحال کیا ہے ان لوگوں کو روزگار واپس ملی ہے اور اسی کے تحت ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ٹائلنٹ پول سے جو بچے نکلیں گے اس ٹائلنٹ ہن سے ان کو بھی روزگار مہیا کی جائے اور آخر پہ اس سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم ایک آن لائن پروٹل جو کہ نیشنل ایک یوٹھ ہب ہوگا تاکہ یوٹھ ایک سبجیکٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل لیبل پہ پارٹنرشپ ہو جیسے ہم مساکہ معیشت کی بات کرتے ہیں اسی طرح ہمیں جو ہے ایک نیشنل پارٹنرشپ کولابریشن چاہیے پبلک سیکٹر کی پرائیوٹ سیکٹر کی اکیڈیمیا کی کہ سب اکٹھے ہو کے جو ہے وہ یوٹھ کے لیے کام کریں تو پی ایم بائی پی کے نام سے جو موبائل اپلیکیشن ہے that will be ایک انٹیگریٹیڈ یوٹھ پورٹل ہوگا جس پہ ایونچلی ہم تمام ایک ایمپلائیمنٹ پورٹل بھی بنائیں گے سکولرشپ پورٹل بھی اس کو بنائیں گے اور جتنی یہ اپرچنیٹیز کی بات کی گئی ہے وہ اس کی اپلیکیشنز وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی ایک سنگل پلات فارم کے اوپر موسیقی